بالعالمین والآکبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الكریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین دروش شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد نبارک وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیان کے بعد یہاں کا یہ معمول ہے کہ سوال و جواب کا بھی سیشن ہوتا ہے اور یقیناً اس دور میں دین سکھنے کے لیے ایسی محفلوں میں آنا جہاں علماء سے سوالات ہو اور وہاں سے جواب ملے یہ علم کے لیے کافی فائدے مند ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا علم بڑھتا چلا جائے تو بزم سوالات کی محفلوں میں آپ بیڑھتے رہیں اللہ آپ کے علم میں بے پناہ برکت عطا فرمائے گا تو یقیناً اسی لیے سنی تبلیغی مشن کے اجتماع کا یہ نظام ہے کہ ہر جگہ بیان کے بعد کچھ سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات یہاں سے دیے جاتے ہیں اور ہر آنے والا شخص کچھ نہ کچھ سیکھ کر یہاں سے جاتا ہے تو آج بھی اسی سلسلے کے مطابق آپ سوالات سنیں گے اور اس کا جواب آپ کے سامنے دیا جائے گا دروشریف پڑھ لیجئے اس کے بعد سوالات انشاءاللہ ہوں گے اللہم صلی علیہ سجدنا و مولانا محمد نبارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا سجدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ ابھی بڑی راتیں آ رہی ہیں شب قدر شب معراج شب برات تو ان راتوں میں بہت سارے لوگ نفل نمازیں ادا کرتے ہیں تو اس بارے میں شریعت متحرہ کا کیا حکم ہے کیا نفل نمازیں ادا کی جائیں یا قضا نمازیں ادا کی جائیں اس لیے کہ بہت سے احباب ایسے ہیں جن کے ذمہ سالوں سال کے نمازیں باقی رہتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ پوری پوری رات وہ ایک پرچہ آپ نے دیکھا ہوگا اسے دیکھ کر نفل نمازیں پڑھنے میں گزار دیتے ہیں دیکھیں شرعی مسئلہ یہ ہے احادیث کریمہ کی روشنی میں کہ اگر کسی کے ذمہ فرض باقی ہے اگر کسی کے ذمہ فرض باقی ہے تو نفل اگر وہ ادا کرے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں جیسے مثال کے طور پر ایک شخص وہ ہے جس پر لاکھوں روپے زکاة نکالنا فرض ہے لاکھوں روپے لیکن وہ زکاة نہیں نکالتا لیکن اگر اس کے پاس آ جائے اور یہ کہا جائے کہ نیاز کے لیے جرہ کچھ چندہ دے دو تو وہ دس بیس ہزار روپے دے دے گا ہم مزید تعمیر کر رہے ہیں اس کے لیے چندہ دے دو لاکھوں روپے وہاں پر دے دے گا فرمایا گیا کہ زکاة اس کے اوپر فرض ہے زکاة ادا نہیں کرتا لیکن نفل کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اس کا یہ نفل عمل کوئی بھی اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے فرض کو ادا نہ کرے جب تک کہ وہ اپنے فرض کو ادا نہ کرے اسی طرح اگر کسی کے ذمہ نمازیں باقی ہیں فرض نمازیں دددس سال کی باقی ہیں اس کے باوجود وہ شب قدر شب معرات شب برات کی راتوں میں یہ شب برات میں پوری پوری رات نفل نمازوں میں گزار دے تو یقیناً جو ہے اس کا کوئی نفل اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنی نمازیں فرض ادا نہ کر لے اس لیے آپ نفل کی جگہ آپ قضا نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھ کر اسے آپ اپنے ذمہ سے جو آپ کی ذمہ باقی ہیں اسے آپ ادا کریں اس لیے کہ یہ ضرورت ہے اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ زوہر کے وقتوں میں یہ زوہر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں اسی طرح مغرب کی نماز میں جو نفل ہے اس کی جگہ آپ قضا نماز ادا کریں کیا ادا کریں قضا نماز انہوں نے سوال کیا کہ قضا نماز کی نیت کا طریقہ کیا ہے جیسے آپ کے ذمہ دس سال کی نماز باقی ہیں توجہ حاضر ہے کس کی حاضر ہے حاضر ہے نا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ قضا نماز کی نیت کیسے کرے تو جیسے آپ کے ذمہ دس سال کے نماز باقی ہیں اور آپ اسے ادا کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں سریعت متحرہ نے کچھ آسان طریقے بتائے ہیں مثال کے طور پر دس سال کے نماز آپ کے ذمہ باقی ہیں اور آپ اسے بہت جلد ادا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نیت طریقہ سمجھ لیں نیت کیسے کرنی ہیں اور اس کے بعد اس کے عمل کا طریقہ نماز کیسے ادا کرنا ہے وہ طریقہ آپ سمجھ فرمائے جیسے مثال کے طور پر آپ کو فجر کی نماز ادا کرنی ہے تو آپ نیت اس طرح کریں نیت کی مہنے دو رکعات نماز فجر کی فرض جو میرے ذمہ باقی ہے ان میں سے پہلی واسے اللہ تعالیٰ کے محمیرہ کعبہ شرک طرف اللہ اکبر زہر کی نماز ادا کرنی ہے نیت کی مہنے چار رکعات نماز زہر کی فرض جو میرے ذمہ باقی ہے ان میں سے پہلی واسے اللہ تعالیٰ کے محمیرہ کعبہ شرک طرف اللہ اکبر اثر کی نیت کرنی ہے نیت کی مہنے چار رکعات نماز فرض اثر کی جو میرے ذمہ باقی ہے ان میں سے ان میں سے پہلی واسے اللہ تعالیٰ کے محمیرہ کعبہ شرک طرف اللہ اکبر اسی طرح مغرب کی اور عشاء کی نیت آپ کریں گے بس کہنا کیا جو میرے ذمہ باقی ہے ان میں سے پہلی تو اب آپ نیت اس طرح کریں اب کس طرح یہ نماز ادا کریں فجر کی آپ نماز ادا کر رہے ہیں آپ نے نیت بہاند لی سنہ آپ نہ پڑھیں بسم اللہ شریف پڑھ کر سور فاتحہ پڑھ لیجئے اور کوئی چھوٹی سور ملا لیجئے وَلْعَسْرَهِ اِنَّا عَتَعِنَا سور اخلاص ہے کوئی چھوٹی سور آپ ملا لیجئے رکو اور سجدے میں تسبیح کتنی بار ہم پڑھتے ہیں تین مرتبہ آپ جب یہ قضاء نماز ادا کریں جو آپ کے بہت باقی ہیں آپ کے ذمہیں تو آپ جو ہیں تین کی جگہ آپ ایک ہی مرتبہ پڑھیں رکو میں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم اور سجدے میں ایک مرتبہ سبحان ربی العلا لیکن یہاں پر یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ تسبیح ایک مرتبہ اتمنان کے ساتھ پڑھنا ہے ایسا نہ ہوں کہ آپ نے تسبیح مکمل کیا ہی نہیں اور آپ کھڑے ہو گئے ایسا نہیں رکو اور سجدے میں تسبیح اگر ایک مرتبہ آپ کو ادا کرنی ہے تو آپ اتمنان کے ساتھ تسبیح پڑھیں ٹھیک ہے تو رکو اور سجدے میں تسبیح کتنی بار پڑھیں گے ایک مرتبہ پہلی رکعت آپ نے مکمل کر لی اب آپ دوسری کے لیے کھڑے ہو گئے سور فاتحہ پڑھ لیجیے کوئی چھوٹی سور ملا لیجیے رکو اور سجدے میں تسبیح ایک مرتبہ پڑھیں اس کے بعد قائدہ اخیرہ میں آپ بیٹھ گئے اب اور نمازوں میں آپ اتحیات پڑھتے ہیں جب ہم اور نمازیں پڑھتے ہیں فرض اتحیات بھی پڑھتے ہیں درودِ ابراہیم بھی پڑھتے ہیں دعائے معصورات پڑھتے ہیں لیکن جب آپ کسا نماز پڑھیں تو آپ جو ہیں جو آپ کے ذمہ بہت باقی ہیں تو آپ اتحیات مکمل پڑھ لیں اور دروش شریف صرف اتنا پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اتنا پڑھ کر سلام پڑھ دیں آپ نے فجر پڑھ لی اور آپ کو زہر کے نماز ادا کرنی ہے نیت آپ وہ ایسی کریں جیسا میں نے بتایا اب دو رکعات آپ زہر کی ایسی ادا کریں گے جیسے آپ نے کون سے نماز ادا کی فجر کی پھر دوسری رکعات میں آپ اتحیات پڑھ کر آپ تسری کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اب آپ تسری اور چوتھی رکعات میں کیا پڑھتے ہیں سورے فاتحہ پڑھتے ہیں آپ تسری اور چوتھی رکعات میں کیا پڑھتے ہیں سور فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن جب آپ قضا نماز پڑھیں تو تیسری اور چوتھی رکات میں سور فاتحہ کی جگہ آپ تین مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیجئے کیا پڑھیں گے اس کے بعد جو ہے قائدہ اخیرہ جب ہوگا اس میں اتحیات پڑھیں گے اور درود ابراہیم کس طرح پڑھیں گے اللہم صل على محمد وعلا آل محمد پڑھ کر سلام پھر دیں گے اثر بھی ایسی ادا کریں مغرب بھی ایسی ادا کریں اب وطری کے نماز دو رکات آپ ایسی ادا کریں گے تسری میں سور فاتحہ سور ملانے کے بعد آپ تکبیر کہیں گے دعا کنوت پڑھنے کے لیے اب دعا کنوت دعا کنوت کی جگہ آپ کیا پڑھیں تین مرتبہ پڑھ لیجئے یاربی 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 واجب ادا ہو جائے گا اس طرح جو ہے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو چند دنوں کے اندر آپ کئی مہنوں کی نماز چاہے تو ادا کر سکتے ہیں اس لیے کہ اس طرح نماز پڑھنے میں کافی جلدی ہوتی ہیں نمازیں ہمارے جلدی ہوتی ہیں لہٰذا آپ اس طرح کذا نماز ادا کریں گے اگر آپ کے ذمہ بہت نمازیں باقی ہیں تو ضرور چند مہنوں کے اندر آپ کی سارے نمازیں ختم ہو جائیں گے انہوں نے سوال کیا ہے کہ نماز آپ پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے جماعت کھڑی ہے لیکن ایک رکعت نماز ہو چکی ہے اور آپ جو ہیں دوسری رکعت میں شامل ہو گئے ہیں اب امام کے سلام فیرنے کے بعد آپ اپنی نماز کیسے ادا کریں گے یہ مسئلہ سب کو پتا ہے چلیے سن لیجئے ایک رکعت آپ کو امام کے ساتھ نہیں ملی دوسری میں آپ شامل ہو گئے اور آپ کن رکعت آپ نے امام کے ساتھ ادا کی اور ایک رکعت آپ کو ادا کرنی ہے امام نے سلام فیر لیا اب آپ کھڑے ہوں گے اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ پہلے سنہ پڑھیں گے کیا پڑھیں گے سنہ پڑھیں گے پھر اعوذ باللہ بسم اللہ شریف پڑھیں گے اس کے بعد سورہ فاتحہ سورہ ملا کر رکو سجدہ کریں اور اپنے نماز جس طرح آپ پوری کرتے ہیں اس طرح پوری کر لیں ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا کافی ہیں انشاءاللہ العزیز علم دین اچھا آخری سوال ہاں اب انہوں نے یہ سوال کیا کہ ایک رکعت جو امام کے ساتھ ہماری چھٹ گئی ہے اب ہم اسے امام کے سلام فیرنے کے بعد ہم کھڑے ہوئے ہیں ادا کرنے کے لیے اگر اس میں کوئی گلتی ہو جائے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جیسے مثال کے طور پر امام نے سلام فیرہ اور آپ کھڑے ہو گئے ہیں سنہ اعوذ باللہ بسم اللہ شریف پڑھ کر سور فاتحہ آپ نے پڑھ لی سور فاتحہ کے بعد آپ کو سور ملانے تھی اور آپ بھول گئے اور رکو میں چلے گئے اور آپ نے سجدہ بھی کر لیا اب سجدہ میں یاد آیا ارے ہم نے تو سور فاتحہ کے بعد سور ملایا ہی نہیں اب کیا کریں تو فرماتے ہیں کہ آپ جو ہیں سجدہ سو کر لیجئے آپ کے نماز پوری ہو جائے گی سمجھ گئے ہیں سجدہ سو کر لیجئے آپ کے نماز پوری ہو جائے گی اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں دین سیکھنے کے لئے بچے لوگ بھی میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں یہ ہمارا مستقبل ہے یہ بچے ہمارے مستقبل ہیں بیٹے آپ لوگ ہر گفتگو اور ہر بات بالکل توجہ سنیں جب آپ توجہ سے یہاں پر سنیں گے تو آنے والا وقت آپ کا ہوگا آنے والا وقت آپ کا ہوگا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ پوری بات سنتے رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی توجہ بچے ہیں توجہ بڑھ جاتی ہے اور آپ بات کرنے لگتے ہیں تو پورا جو لنک ہے وہ ٹوڑ جاتا ہے ابھی حرد کیا بول لیتے ہیں بات ایک ہی چل رہی کہ آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں تو بات کرنے کے لئے تو ہمارے پاس وقتی وقت ہے یہاں سے نکلیں گے تو بات کرتے رہیے لیکن یہاں پر اگر ہم ایک گھنٹے کے لئے آئے ہیں یہ سب کے لئے ہیں تو بلکل ہر بات بلکل توجہ سنیں انشاءاللہ عزیز بہت کچھ ہمیں سکھنے ملے گا میں گزارش کرتا ہوں آپ سب سے کہ ہر سنیچر یہاں پر بعد نمازِ عشاء سنی تبلیگی مشن کا اجتماع ہوتا ہے کثیر تعداد میں آپ حضرت تشریف لائیں صرف اپنے ساتھ ایک یا دو ایک یا دو کو لائیں گے نا انشاءاللہ وقت بہت جلد آنے والا ہے کہ یہاں پر جگہ نظر نہیں آئیں گے تو آپ تنظیم سے جڑیں تنظیم کا ساتھ دیں دین کا کام کریں بالخصوص ایک گزارش میں آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ اخراجات اس طرح کام کرنے میں صرف یہ ایک کام نہیں ہے بلکہ سنی تبلیگی مشن کا ایک ایک مہینے میں چالیس پچاس پچاس اجتماع ہو جاتے ہیں تو اخراجات بھی بہت سارے ہیں تو آپ اگر ہو تو ممبر بنیں تنظیم کا ساتھ دیں انشاءاللہ ایک روپیہ خرچ کریں گے اللہ ساتھ سو گناہ آتا فرمائے گا ساتھ سو گناہ اگر آپ چاہیں تو تنظیم گلہ آتا ہے ایک گلہ آپ نے لے لیا اپنے گھر میں رکھ دیا آپ کی وائف یا آپ جب جوب کے لئے جا رہے ہیں دو روپے پانچ روپے دس روپے آپ نے نکالا اور گلے میں ڈال دیا اس نیت سے کہ اس پیسے سے دین کا کام ہوگا اس پیسے سے دین کا کام ہوگا پھر آپ دیکھئے آپ کے رزق میں اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے اس طرح آپ چاہیں تو ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں اللہ آپ سب کو جزا خیر عطا فرمائے اگلے اجتماع میں آپ حضرات خود بھی آئیں اپنے دوست احباب کو ساتھ ملائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ